احبار اٹھارمہ باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداون تمہارا خدا ہوں تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا اور ملک کینان کے سے بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا اور نہ ان کی رسموں پر چلنا تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا میں خداون تمہارا خدا ہوں سو تم میرے آئین اور احکام ماننا جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا میں خداون ہوں تم میں سے کوئی اپنی کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جائے میں خداون ہوں تو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیری ماں ہے تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے تو اپنی بہن کے بدن کو چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو چاہے تیری ماں کی اور خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو خواہ وہ اور کہیں بے پردہ نہ کرنا تو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی ہے تیری بہن ہے تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا تو اپنی پھپی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا وہ تیری چچی ہے تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے تو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا تو اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا اور نہ تو اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیعہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتہ دار ہیں یہ بڑی خباست ہے تو اپنی سالی سے بیعہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے اور تو عورت کے پاس جب تک وہ حیث کے سبب سے ناپاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جانا اور تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے اپنے ہمسائے کی بیوی سے صحبت نہ کرنا تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لیے نہ دینا اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا میں خداون ہوں تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے یہ نہائیت مکرو کام ہے تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو کیونکہ وہ آندھی بات ہے تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا کیونکہ جن کاموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگلے دیتا ہے لہٰذا تم میرے آئین اور میرے احکام کو ماننا اور تم میں سے کوئی خواہو دیسی ہو یا پردیسی جو تم میں بودوباش رکھتا ہو ان مکروہات میں سے کسی کام کو نہ کرے کیونکہ اس ملک کے باشندوں نے جو تم سے پہلے تھے یہ سب مکروہ کام کیے ہیں اور ملک آلودہ ہو گیا ہے سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے کیونکہ جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کارڈ ڈالا جائے گا اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھی ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا اور ان میں پھس کر آلودہ نہ ہو جانا میں خداون تمہارا خدا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی